بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تیندھ کلاس انگلیش کے موسٹ امپورٹنٹ کوئسنز دیکھیں گے تو اگر ہم پیپر پیٹرن کی بات کریں تو پیپر میں ٹوٹل وہ آپ کو نائنٹین ایم سی گوز دے گا نائنٹین میں جو پہلے پانچ ایم سی گوز ہوں گے وہ کریکشن آف ورب ہوگی ٹھیک ہے ورب کی اپنی کریکشن کرنی ہوگی پانچ ایم سی گوز ہوں گے اور اس کے بعد ایم سی گوز نمبر سیکس سیون ایٹ اور نائن یہ چار ایم سی گوز بک اے سے ہوں گے ٹھیک ہے جو آپ کے لیسن ہے وہاں سے وہ آپ کو چار اپشنز دے گا جو صحیح اپشن ہوگا اس پہ آپ ٹک انشان رہیں گے آپ میں دیکھنا ہے کہ اس کے سپیلنگ ٹھیک ہے یہ چار اس طرح ایم سی گوز پوچھے گا اس کے بعد پانچ ایم سی گوز پھر آئیں گے ٹین، الیون، ٹویلو، ٹھرٹین، ٹھیک ہے یہ جو پانچ ایم سی گوز ہوں گے اس میں سینونیم سے پوچھے گا کسی کا میننگ پوچھ سکتا ہے انٹونیم سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بک اے سے آئیں گے جو آپ کے لیسنز ہیں اور اس کے بعد پانچ ایم سی گوز گرامر سے ہوں گے پانچ یہ اور پانچ اوپر والے دس ایم سی گوز انگلیش بی سے ہوں گے گرامر سے ہوں گے تو اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا ہوں گا جس میں آپ کو امپورٹنٹ ایم سی گوز بتائے جائیں گے لیکن یہ آپ کو بتاتا ہوں کہاں سی ایم سی گوز جائیں گے اس کے بعد ہے آپ کا سبجیکٹی پارٹ مائنٹین ایم سی گوز کی ہوں گے مارکس اور فیفٹی سکس سبجیکٹی پی ہوں گے ٹوٹل جو پیپر ہوگا سیونٹی فائی مارکس کا ہوگا قویسن نمبر جو ون ہے وہ آپ کے ایم سی گوز ہیں قویسن نمبر جو ٹو ہے یہ آپ کے شورٹ قویسن ہے ٹوٹل آپ کو پیپر میں آٹھ دے گا جن میں سے آپ نے پانچ کرنی ہے یعنی یہ آپ کے جو لیسنز ہیں وہاں سے یہ شورٹ آپ کو دے گا تو قویسن نمبر تھری یہ بھی لیسنز میں سے کوئی ایک ٹرانسلیشن آپ کو دے گا انگلیش میں پیرا گراف دے گا اس کی آپ نے اردو کرنی ہوگی آٹھ نمبر کا یہ ہوگا اس کے بعد قویسن نمبر فور آپ کو پیپر میں سمری دے گا اس دفعہ دو ہیں ٹرائی اگین اور پیس تو یہ پہلے جو تین قویسن ہیں قویسن نمبر ٹو تھری اور فور یہ بک اے سے ہیں اور اگلے جو چار قویسن ہیں یعنی قویسن نمبر فائف سیکس سیون اور ایٹ یہ انگلیش بی سے ہوں گے گریمر سے ہوں گے تو پہلے یہ تین دیکھتے ہیں جو لیسنز میں سے ہیں یعنی قویسن نمبر ٹو تھری اور فور سمریز کا تو میں نے بتا دیا دو سمریز آپ کی ٹرائی اگین اور پیس ان دونوں میں سے ایک پیپر میں آئے گی پیچھے رہ گئے شورٹ کوئیسن اور ٹرانسلیشنز یہ ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سمارس لیبس میں کون سے لیسنز دیئے گئے ہیں اس دفعہ ہے لیسن نمبر وان لیسن نمبر تھری یعنی کیونکہ یہ سمری ہے تو یہ آر ایڈی آئے گی سمارس لیبس میں اس کے بعد لیسن نمبر فور لیسن نمبر سکس لیسن نمبر ایٹ کیونکہ یہ بھی سمری آپ کی اس کے بعد لیسن نمبر ٹین اور ٹھائٹین ان میں سے شورٹ پیسن بھی پوچھے گا اور ٹرانسلیشنز بھی پوچھے گا لیکن یونی نمبر ایٹ پیس اور یونی نمبر تھری یہاں سے ایک سمری پیپر میں دے گا اب ٹرانسلیشنز کے لیے جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں ایک تو لیسن نمبر ون ہے یہ آپ کو کمپلیٹ آنا چاہیے لیسن نمبر ون آپ کو کمپلیٹ آنا چاہیے اور اس کے بعد اور اس کے بعد یونی نمبر ٹین ٹھیک ہے بکس والا آپ کو یونی لاز میں آنا چاہیے اب ہم جو سمارس لیبس میں یونیٹس ہیں جو لیسنز دیئے گئے ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ان میں امپورٹنٹ ٹرانسلیشنز کونسی ہیں اور شورٹ کوئسن کونسی ہیں اگر ہم یونی نمبر ون کی بات کرتی ہیں یونی نمبر ون کی بات کرتی ہیں یونی نمبر ون ٹرانسلیشنز کے لیے پیراغراف نمبر ٹرو ٹھیک ہے یہاں اس کے بعد پیراغراف نمبر یہ جیورن سے لے کے سانسلک اور اس کے بعد جسٹس سے لے کر درستہ ٹھیک ہے یہاں یہ آپ کو تین امپورٹنٹ پیراغراف بتائیں اس کے بعد اگر ساتھ ماں بھی کرنا چاہتے ہیں کارسٹس سے امپورٹنٹ ہے یہ تین جو آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ کو لاکھ دیں لیکن میں نے بتایا کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن ہے لیسن مبر ون ہے کوشش کریں یہ آپ کمپلیٹ کریں تو اس کے امپورٹنٹ پیراغراف یہ ایک دوسرا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے اور یہ ہے اب امپورٹنٹ کوئسنز دیکھتی ہیں اڈیشنل میں ایک یہ آپ نے کرنا ہے اور ایک آپ نے یہ کرنا ہے باقی آپ نے ایکسرسائز کی کرنا ہے ایکسرسائز میں چلے جائیں تو ایکسرسائز میں امپورٹنٹ شوٹ ہیں کوئسن نمبر ون کوئسن نمبر ثری اور کوئسن نمبر سکس لیسن نمبر دو آپ کے سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے یہ آپ رہنے دیں یون نمبر ثری پیپر میں یہ ٹرائ اگین سمری آئے گی یا پیس لیکن اس کی ایکسرسائز میں جو امپورٹنٹ ہے ایک تو کوئسن نمبر دو ہے اور ایک کوئسن نمبر پائی یہ نمبر فور بھی آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہے اس میں دو امپورٹنٹ پیراغراف ہیں ٹرانسلیشن کے لیے ایک پہلا ہے پہلا ہیلپ تک آپ نے کرنا ہے اور دوسرا یہاں تک آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آگے تو یہ پوائنٹس ہیں یہاں تک آپ نے کرنا ہے اب ہم اس کی اس کے امپورٹنٹ شورٹ دیکھتے ہیں امپورٹنٹ شورٹ میں ہے کوئسن نمبر ٹو کوئسن نمبر ٹری کوئسن نمبر پائی پور سکس پائی پور سکس ان میں بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو اور سکس والا لیکن یہ آپ نے چاروں کرنا ہے یہ یونی نمبر فائف نہیں آپ نے کرنا ہے یونی نمبر سکس یہ بھی آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہے یہاں سے آپ نے یہ دوسرا پیراغراف ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ ایک ویری امپورٹنٹ پیراغراف ہے یہ ایچ میڈیم سے لے کے ٹیلی ویجن تک اور اس میں دو امپورٹنٹ شورٹ ہیں ایڈیشنل میں ایک یہ پہلا اور ایک یہ دوسرا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانسلیشن کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی ویجن سے لے کے اگر یہ کرنا ہو تو پھر آپ یہاں تک کر سکتے ہیں یہاں تک یہاں تک یہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دو آپ نے لازمی کرنا ہے اب ہم ایکسرسائز میں چلے جائیں تو اس کے شورٹ آپ نے لازمی کرنا ہے یہاں سے لازمی آئے گا کوشش یہ کریں کہ یہ کمپلیٹ ایکسرسائز کریں اس کے شورٹ ٹوٹر سات ہیں سات میں سے لازمی پیپر میں ایک یا دو آئے گا لیکن اب ان میں امپورٹنٹ کوئن سے پہلا تیسرا چوتھا پانچ ماہ اور سات ماہ ان میں بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے چوتھا اور سات ماہ یونو نمبر سیون بھی نہیں آپ نہیں کرنا یونو نمبر ایٹ یہ کیونکہ یہ سمبری پیپر میں آئے گی تو اس کے ایکسرسائز کے لازمی شورٹ کرنے یہ دو کر سکتے ہیں تیسرا اور چوتھا یونو نمبر نائن بھی نہیں آپ نہیں کرنا نائن بھی آپ کے سمار سلیبس میں مجھو رہی ہیں یونو نمبر تین ویری امپورٹنٹ ترانسلیشن کے لیے ویری امپورٹنٹ اب اس کا یہ آپ نے ایڈیشنل شورٹ کرنا ہے اب ترانسلیشن کے لیے ایک یہ پیراگراف ٹھیک ہے یہاں تک اور یہاں سے یہ پوائنٹ نمبر فور کمپلیٹ اور پوائنٹ نمبر سکس کمپلیٹ یہ تین تو لاز میں آپ نے پیراگراف کر دی ہیں اور ایک شورٹ ہی آپ نہیں کرنا ہے ایکسرسائز میں چلے جائیں ایکسرسائز کے پہلے دو جو ہیں ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ اس کے بعد یونو نمبر الیون یہ بھی آپ نے نہیں کرنا یونو نمبر ٹرائل یہ بھی نہیں آپ نے کرنا یونو نمبر ٹھرٹین یونو نمبر ٹھرٹین آپ نے کرنا ہے یونو نمبر ٹھرٹین ٹھرٹین میں امپورٹنٹ ہے ایک پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے پہلا ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ایک یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد یہ اگر کرنا چاہیں تو پوائنٹ نمبر نائن یہاں تک آدمی اگر کسی نے کرنا ہے تو اب ایکسرسائز میں چلے جائیں تو ایکسرسائز میں تین امپورٹنٹ آپ کو کوئسن ملیں گے کوئسن نمبر ٹھو کوئسن نمبر فائف اور سیکس یہ میں نے آپ کو امپورٹنٹ شوٹ بتا دی ہیں ٹرانسلیشنز اور سمبریز کا میں نے بتا دی ہے دو ہی ہیں وہ دونوں آپ نے کرنا ہے یعنی یہاں تک ہم نے اپنا پیپر کمپلیٹ کر لے کوئسن نمبر ٹو کوئسن نمبر ٹری اور کوئسن نمبر فور اب ہم کوئسن نمبر فائف دیکھیں گے امپورٹنٹ ایسز کون سے ہیں اس کے بعد کوئسن نمبر سیکس انڈائریکٹ فارم دیکھیں گے پیراف ورڈز دیکھیں گے اور پیراگراف دیکھیں گے اب ہم انگلیش بی دیکھیں یہ ہے آپ کے بک انگلیش بی سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھیں گے امپورٹنٹ ایسز یہ تین آپ اگر ایسز کر لیں تو ان میں سے کلاس میں پیپر میں آئے گا سپورٹس اینڈ گیمز ایک یہ ایسے ہے دوسرے نمبر پہ ہے لائبریریز اور تیسرے نمبر پہ ہے ہیلتھ تو اگر اوٹسٹیننگ سٹوڈنٹ ہیں وہ ایک اور کر سکتے ہیں ارینیڈی لیکن یہ ضرورہ نہیں ہے پہلے تین اگر آپ کو آتے ہیں تو ایک پیپر میں آ جائے گا خاص طور پہ پہلے دو آپ کو لائس میں آنے چاہیے تو ایسز ہم نے دیکھ لیے ایسز کے بعد ہے انڈائریکٹ فارم ایسے پیپر میں پندرہ نمبر کہے گا اس کے بعد آپ کو ٹوٹل آٹھ ڈائریکٹ فارم دے گا اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے انڈائریکٹ فارم میں یہ پانچ آپ نے کرنا ہے تو پانچ نمبر ہوں گے اب ہم انڈائریکٹ فارم کرتی ہیں انڈائریکٹ فارم ڈائریکٹ فارم یہ بورڈ کی آپ کے پاس گرامر ہونی چاہیے یہ بورڈ کی گرامر ہے اس کا نام ہے انگلیش گرامر انڈ کمپوزیشن یہ مارکیٹ سے آپ کو ملے گی اچھا تو پیج نمبر آپ نے اس کا نکالنا ہے وان سیونٹی ٹو وان سیونٹی ٹو تو جو آپ کو بتاؤں وہ آپ نے لازم کرنا ہے یہ پہ اس دفعہ سمارس لیبس میں یہ کمپلیٹ ہی ہیں ڈاریکٹ سپیچ اور انڈاریکٹ سپیچ یہ کمپلیٹ ہی ہیں لیکن میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ پیپر میں اس طرح دے گا ڈاریکٹ فارم دے گا اس کو اپنے انڈاریکٹ فارم اس کو کنورٹ کر دیں یہاں سے اے یہاں سے بی یہاں سے ڈی ای اور اس کے بعد ہے ایسے جس کے اوپر یہ تو میں نے بتا دیئے ہیں یہ ساری اے صفحہ پیپر میں لیکن امپورٹنٹ میں نے کونسا بتا ہے ایک دو تین چار اور اس کے بعد ہے اے بی اے ڈاریکٹ فارم ہے انڈاریکٹ فارم میں لے کے جانے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے یہ چوتھا پوائنٹ آٹھمہ پوائنٹ دسمہ پوائنٹ گیار ماہ ٹھیک ہے گیار ماہ ٹھیک ہے سیونٹین نائنٹین نائنٹین کے بعد ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی کے بعد اگزمپل میں اگزمپل نمبر وان اے اگزمپل نمبر سی اگزمپل نمبر ای ٹھیک ہے اور یہاں سے ایکسرسائز میں ہے پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے کی بک سے یہ آپ نے دیکھنے میں اس کا چاند کرتے ہیں یہ کیونکہ ایکسرسائز ہے اس کے بعد ایکسرسائز کا ایلیون ایکسرسائز کا فیفٹین ایکسرسائز سے ٹوئنٹی اس کے بعد اگزمپل میں ہے بی پوائنٹ سی پوائنٹ ای پوائنٹ پھر ایکسرسائز میں چلے جائیں ٹری سیون اس کے بعد اگزمپل میں آئیں بی سی ایکسرسائز میں وان فور سی ٹین اگزمپل میں پھر یہاں پہ ڈی ہے اس کے بعد ایکسرسائز میں ہے ٹو سیکس ایٹ اور نائن یہ تھے ایمپورٹنٹ انڈریکٹ فان اس کے بعد ہم ساتھ ہی اس کے پیئر آف ورڈز دیکھیں پیئر آف ورڈز پیپر میں ٹوٹل آٹھ دیکھے کوئی آپ نے پانچ کرنے ہوں گے تو پانچ کی پانچ نمبر ہوں گے یہ ساتھ ہی اس سے آگے آپ کو یہی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ انڈریکٹ فان کے آگے پیئر آف ورڈز آپ کو دیئے گئے ہیں تو پیئر آف ورڈز اس دفعہ سیلیکٹیو سیلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ٹیک کا نشان لگا ہے وہی آپ نے کرنا ہے ٹوٹل ہیں ٹوٹل ہیں آپ کے سیونٹی ایٹ لیکن اس کو اس نے ہاف کر دی ہے یعنی یہ آپ کے سیونٹی ایٹھ 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 فورٹی فائف فورٹی نائن ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی فور ففٹی سکس ففٹی ایٹ سکسٹی ٹو ثری فائف سکس سیونڈی وان ٹو فائف اور ایٹ یہ تھا آپ کا سمار سلی بس ٹھیک ہے اب آپ کون سے کریں تو آپ کا پیپر حل ہو جائے گا یہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چھٹا آٹما نوما دسمہ یہاں سے بارمجیں ٹوالو ٹھرٹین ففٹین ٹوالو 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 اگر یہ آپ کر لیتے ہیں انشاء اللہ آپ پہ پانچ خل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اب رائے گیا آپ کا کوئسن نوبر ایٹ ٹرانسلیشنز دے گا اردو میں پیرا گرافت دے گا آئے گا تو اس دفعہ آپ کے سمارٹ سلی بس میں بیس اب بیس کون سے ہیں جس پہ میں نے ٹکا نشان لگایا یہ آپ کے سمارٹ سلی بس میں ہوگا اور جس کے اوپر امپورٹنٹ اور ویری امپورٹنٹ لیک ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی یعنی اس دفعہ آپ کو پیپر میں چالیس میں سے بیس آپ کو سمارٹ سلی بس میں دیئے گئی ہیں اور جس پہ میں نے امپورٹنٹ اور ویری امپورٹنٹ لیک ہے وہ میں نے آپ کو دس کر دی ہیں بیس میں سے بھی درس کرتی ہیں جیسے ٹکا نشان لگا یہ آپ کے smart syllabus میں important لکھا ہے یعنی یہ paper میں آ سکتے جیسے six six جو ہے یہ آپ کے smart syllabus میں ہے لیکن اس کے اوپر میں نے important یا very important نہیں لکھا کیونکہ یہ اتنا important نہیں ہے seven کے اوپر میں نے very important لکھے smart syllabus میں ہے لیکن very important ہے اس کے بعد ہے 8 very important nine smart syllabus میں 10 very امپورٹیم گا آئے آئے میرے آئے 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 ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو یہ میں نے آپ کو آپ کا سبجیکٹی پارٹ بتا دی ہے کہ پیپر میں کیا چیزیں پوچھے گا اور کون سے کوئیسن امپورٹنٹ ہے رہی بات ایم سی کیوز کی ایم سی کیوز کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنے گی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پر واجنگ